بزرگ فرماندے نے بزرگ فرماندے نے کہ جیڑا ہندہ ہے نا انسان دا دل اے گلاب دے پھول دی ترہ ہندہ ہے جی میں گلاب نو شبنم ڈگ دی اے نا تریل ڈگ دی اے تازہ ہندہ ہے اے میں دل نو جیدو ذکر سنائی دے بے دو دل تازہ ہندہ جا ہندہ ہے علامہ صاحب تو اٹھے ساٹھے مرید کوئی نہیں مرید صیفی ہے لیکن ساٹھے کوئی حاضری دین دے جیڑے پنڈی اٹھے مرید نہیں وہ ایتھے سیاویے تھے حاضری دین دے اُتھے کدھی کدھی تشریف لے آکے زور دی نماز وے شامل ہو گیا کرو کیونکہ اُتھے پھر اسی تھوڑا بندیا نو ذکر دی محفل کرنے آ تو ذکر دی محفل ویچ برکتہ ہو جانے گا عزیزوں اور ساتھیوں حضور غوث پاک دی والدہ اللہ دی ولیہ سن تے والد بھی اللہ دے ولی سن والدہ ولیہ وے تے والد بھی ولی وے تے پھر بچوں بچے پیدا ہی ولی ہندے وہ جمدے ولی ہندے حضور غوث پاک جدو پیدا ہوئے نو اُتھو رمضان دی پہلی چانسی پہلی چانسی رمضان دی غوث پاک سرکار آپ سرکار دنیا تے تشریف فرما ہوئے اس تے اُتھو بدل بنے سا بندیاں پتا نہ لگے بچ چانس چڑھیا ہے یا نہیں چڑھیا لوگوں کہتے سیدہ دا گھارے چلو نہ کرو مسئلہ پوچھئے چل چڑھیا ہے کہ نہ حضور غوث پاک دی والدہ فرما دیانے لوگوں روزہ رکھ لو آج پہلی رمضان انہیں کہا بی بی جی تو انہوں پتا کی میں چلے آئے اسا تے چانس کوئی نہیں ویکھیا سیدہ دی فرما دیانے اسا ہی چانس نہیں ویکھیا لیکن جدو دی فجر دی ازان ہوئی ہے میرے پہلے دن دے پتر عبدالقادر نے روزہ رکھ لیا جڑا اس گل دی دلیلے رمضان دا چانس چڑھیا ہویا ہے میرے آلہ حضرت بولے تو فرما دیر غوثِ آزمِ ایمان متکا ولکا جلوہِ شانِ قدرت پیلا ہوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا جس کی ممبری بنی گردنِ اولیاء جس کی ممبر جس کی ممبری بنی گردنِ اولیاء گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت پیلا ملکے کہ یہ مصطفیٰ جانِ رحمت اولیاء میں تو انے گل سناؤں آئے پیارنا تبرید کی نایا تیرا ذلکر نینوی پیارا مرید سارے چنگ جدوہاں مولگو لیاقت ساڑھے نڑایا ہے نا خودوہ سی درست پہ بنائیں دیا ہے بچیاں آڑا مدرسہ مدرسہ بنائیں دیا تا ہی پیسے مدرسہ تے لاؤ موڑ پچھے یار موجاں کرا پیسے بھی ساڑھ لیتے مرید بھی ساڑھ لیتے اب موجاں لاؤں مدرسہ تے اسے بڑے پیسے لائے تے ماشاءاللہ ٹریپل سٹوری مدرسہ بانی گیا وہ بانی گیا تے اسی صلاح بنائی بھئی یار انہوں آستان نہیں تے مسجد تے مریدان آستے کمرے بنائیں چاہیے او دے لاغ دے لو جی او دے چار پانچ سال لاغ دے چھے او ایک ساڑا مرید سی میں نو مریج دی گیا گلنا جڑی گیا نہیں او میرا دل موڑ دے دی گیا او اس میں فون کی تا کہ میں یکے تو تو انمیلن آیا تے او تھے وہ تھے واشنو منگری زی اے میں اکھا نہیں بھئی وہ تھے کوئی نہیں او پھر او تھے پی سی تے اونا دنال بچے بھی آئے اوہ دی بیوی انگلینڈ دی سی او دلی اولت سی اونا جے جی فیرہ سی تھے پی سی اچھ رہنے او تھے پی سی اچھ رہتے سان ملنہ ساڑا مکان کچھا وہ انہاں کہا جی اگر صاحب آتے نہیں صحیح پھر بندیاں ہونے تھاڑے ہیں مریدنا بارو بھی ہونا ہونے آسان کہا مکان بار آنے آج برگاہ بناو وہ انہاں مکان بنایا چاہے وہ دل لگے رہے لو جی پھر اس تو بعد مسجد دہ بیل بڑھاوے مسجد دہ خرچاو تیر سارے میں کہا ہونے اے بنائی مولوی ساڑا اندہ ہے میں نہیں شاک کہیں جی اے میں ہی لانگ جانے تو ایک کامکار کیاں دے ہو اگلے تھے ان باس سے مڑا گاں لگ پون دے ہو مڑا گاں لگ دے ہو تو ان دے ہو انہیں اے کار کے تھے کوئی باس سے ان مولوی مزے لینے تو مکدہ کوئی نہیں پیا ایک مکدہ ہے تو دوجہ چھیڑ لین دے ہو دوجہ مکدہ الحمدللہ ایسی ایس سال جرا گز رہا ہے ایدے بیچے اپنے بیٹے دی اور بیٹیاں دی ہیں شادیاں بھی کی تھی ہیں انہیں تو بھی سرخرو ہو گیا تو پھر اے جیڑے بچے کو بندے کو دی ہیں پتروں انہیں دی ہیں شادیاں ہو جانتے ہو پھر بڑا ذنی طور تھے پر سکون ہو جانتے ہیں مطلبکہ ایسی یار ایسا فرض تو سبق دوش ہو گئے اے ساڑا اے جیدی بھئی نظام ہے اے ہون اسی جناب مسجد نوے بنا کے دے ہو پھر انشاءاللہ سی انہیں صلاح بنائی ہے بھا گوڑ ویلے آرانہ کھا بس سویرے ناشتہ کیتا تو سونگیا پھر براتھا کھا دا تو مزیل ہے یا اور میرا مریدیں آپ بیٹھا ہے میں نے بھی باڈی بیلڈنگ سکھا تیار بنا راڑ کے یہ کریئے جیہ انہیں بیکھئے یہ سائیاں کو ورڈی اٹی اٹھو لاگ گئی تھا اٹھو دے لاگ پھر مانگ دے تے ہون دے لوں جا ہے میرا اب میں باڈی بیلڈنگ کر رہا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا رسول اللہ دا حولیہ مبارک سرکار دا جیڑا حولیہ ہے نا حضور دا او میں پڑھے ہے او دے چھ میں پڑھے ہے کہ رسول اللہ دا جیڑا سینہ سینہ او آگاں سی تے پیٹ پیشان سی حضور پاہ تو میں پہ سوچ دا مولوی آئے سنت کیوں نہیں عمل کر دے مولوی ہیں سارے ہاں دے پیٹ رکھا ہوں دے تے سینہ پیشان ہوں دا ہے تو آٹھے مولوی صاحب تے بیٹی سمارٹس دے تو میں پڑھ رہا تھا مولوی آئے سنت عمل نہیں کر دے اے سیزاں ہونا مولوی الٹا چل دے تو مولوی ہیں اے سنت عمل کرنا چاہیے دے پیٹ مبارک پیشان ہونا چاہیے دے تے سینہ اے سرکار دی سی اولیے بے چلی سی تو اس طرح دا جیڑا رسول اللہ سرکار دا جی سم مبارک سی اور جیڑے بازو زور دینے اے گوشت ناڑ بھرے آئے تو اے نشانی ہے کہ جیڑا مکمل سے اعتمادات بھی ہیں وہ اس طرح ہوں تو عزیزو ساتھیو تو بریز بس کری بس نماز بڑھنی ہے نا زور دی تو عزیزو اور ساتھیو سرکار غوث پاک سرکار دا اے میری والدہ صاحب ابھی غوث پاک دی مرید سن تو ساتھا سلسلہ جیڑا اے قادری سلسلہ بھی ہے جیڑے ساتھے مرشد کریم نے نا علی آمد صابر وہ غوث پاک دی اولاد بھی چونے تو غوث پاک دا فیض بھی ساتھے سلسلے دے اندر سابری سلسلے چیشتی بیچ موجود ہے خاجہ مہین الدین دا بھی موجود ہے خاجہ مہین الدین نجمیری اور غوث پاک اے آپس وچ رشتے دار بھی جیہا تو اے ساتھے سلسلہ دے اندر غوث پاک دا فیضان بھی الحمدللہ موجود ہے حضور غوث پاک سرکار آپ سرکار دا جو زندگی گزارن دا انداز سی آپ دے انجا اولاد دا ساتھا تو بھجو ہے غوث پاک سرکار دی انانچاس فورٹی نائن غوث پاک سرکار دی اتنی اولاد اور آپ نے کہیں شادیاں فرمائے تو آپ دے سارے بیٹیاں اور بیٹے آل میں دی یہاں پاک سرکار دی آپ کو مسئلہ دی سمجھے ہی کہ نہ یعنی جتنی بھی آپ دی اولاد سی آپ نے سارے آنو عالم دین بچیاں بھی آپ دی عالم دین سن اور بچے بھی عالم دین سن اے اس سید دی شان تھی اور آپ خود بہت بڑے عالم زمانے دیں سب تو بڑے عالم مثال غوث پاک آپ جمعہ بھی پڑھان دے اور نمازہ بھی پڑھان دے حضور غوث پاک جمعہ دا خطبہ دیں دے سن بغداد دی جامعہ مسئلہ دیں آج جڑا آسان بنا لے آئے نا بابیان دا کام صرف دعا کرنا ہے ایسا نہیں ہے بابیان دا کام لوگان رائے ہدایت تے لانا ہے اور دین تے سنائے کرش میں بھی کھانے بابیان دا ضروری نہیں بابی کرشماتی ہوں بھوک مارکتے ہیں بابیان دی دعا کراؤ بابیان دی دعا دا سر ہندہ اللہ بارے ہندی کیونکہ رابد قریب ہندے او مائی دا واقعہ کتنا مشہور ہوئے کسی سنیں جڑی مائی دی برات آن دی پی آئی تے دریابے فاس گئی آئی تو مڑ جی دی پتر دی جانج فاس کھلو بے وہ اس مائی دے تے سر نو بان گئی مائی پریشان ہوئی تے کسے کرما وڑیا کیا ما پریشان نہ ہو اتھیک سید ریندہ یو دے کول جا اللہ اکبر فرما دینے تر جائے دی پھڑ مرشد پاک دیوان غوث پاک آئے سید لیکن سیدہ مجھ دو طرح نے سید ہندے اس گلدہ ساریاں مندیاں نہیں بتاؤ اگر سید کیسے اور قوم شادی کرے او دے وچو بچے پیدا ہوں او بھی سید ہی اندے مثلا امام حسین دی جس لڑکی نڑ شادی ہوئی سی وہ سید زادی نہیں سی وہ ایران دے بادشاہ دی اولاد شہر بانو شہر بانو سید زادی نہیں سی ایران دے بادشاہ دی اولاد سی اونا وچو امام زینولہ بے دین پیدا ہوئے مگر سید ٹھیک ہے امام زینولہ بے دین دی شادی امام حسن دی بیٹی نہ روئی ہے او سید زادی سید اونا وچو امام باکر پیدا ہوئے اونا امام زینولہ بے دین دادہ نے باپ نے امام باکر بیٹے نے لیکن ایک فرق دعا بے چھے امام زینولہ بے دین دی والدہ سیدہ نہیں امام باکر دی والدہ سیدہ نہیں لہذا امام زینولہ بے دین سید نے امام باکر نجیب ترفین سید نے یعنی مان لوی سید نے باپ لوی سید نے اگو امام باکر دی جنہیں شادی ہوئی ابو بکر صدیق نے خاندان لوی سید نے یعنی اگر سید کسی اور قوم اچھ بھی شادی کرے تو شریعت جو اس نے اجازت ہے وہ دی اولاد سید ہوئے گی مگر غوث پاک سرکار وہ سید نے مثلا میرے والد صاحب آپ امام جعفر صادق دی اولاد میری والدہ صاحبہ امام نکی دی اولاد تو اسی نجیب ترفین سیدہ یعنی ایسی والدہ لوی سیدہ تو والد لوی سیدہ تو غوث پاک سرکار دے اندر امتیادی شان سی کہ آپ والد لوی سیدہ ہے والدہ لوی سیدہ ہے آپ انہوں سمجھے مسئلہ دی کہ نہ ایک مسئلہ ہے جیسے اکثر لوگ کنفیوز ہو جائندے کہ انہوں نے دی سمجھ نہیں لگ دی اگر سید شادی سید زادی دی شادی کیسے غیر سید نہ لگ دی تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ نکاح نہیں جائز بعض علماء نے لکھا ہے نکاح ہو جائندے سید زادی دی شادی غیر سید نہ لگر ہو جائے ہو دی چجڑی اولاد ہووے گی وہ سید نہیں ہووے گی وہ اولاد سیدہ وہ سید نہیں ہونگے سید دی شادی کیسے غیر نار ہو جائے تو دی چجڑی اولاد ہووے گی وہ سید ہووے گی اور پہلے سید ایسی شادیاں کر دے رہے پہلے جتنے سادات میں مثلا امام حسین استباد امام باکر امام جعفر صادق امام علی رضا امام نکی تکی جتنے سادات سن وہ غیر سیدہ والی شادیاں کر دے رہے بعد میں جدو پھر قبیلہ سیدہ فاطمہ دی اولاد پھیل گیا تو پھر وہ آپس میں شادیاں کر رہا گیا مسئلہ دی سمجھا گئی کیونکہ پہلے پھر وہ سید زادیاں دی تھی اولاد ہی تھوڑی ہے پھر ان اکبار ہی شادیاں کر دی جدو پھر وہ سید زادے پھیل گئے اولاد کس ردنر ہوگی تو پھر رواج ہو گیا پھر سید آپس میں شادیاں کر دے رہے اور ایسا ہی بہتر ہے کیونکہ ادھے بچ سادات دی نسل دی افاظت رہا دی دوجہ لوگ پھر سید بڑھن دی کوشش نہیں کر دے نہیں تھی آج کل یہ بھی بڑا رواج یہ شاہ جی بندے دھکے نار سید پہ بڑھن دے رہے جی آج جن آنو اہمیں وہ ایک سال باوہ نار لے کھلیں دے دو چار سال نار باوہ لکھی رکھیا تریجے سال اگلے پاس سے باوہ دے شاہ لالے وہ بندے پھر اٹھا خطرہ محسوس کو نہیں کر دے وہ چلو باوہ ہی ہے چلو شاہ ہی ہے شاہ تو باوہ کوئی بھی لکھ سکتے جس لئے اس میں ہی دن نا بھئی باوہ تو شاہ برداش ہو گیا ہے گوڈ بیٹر بیسٹ ہے نہیں اگلے بندیاں کسی تاقیق کرنی اسی اللہ دے فضل نار اپنے بچیاں دیا شادیاں کرنے لگی اسی پیڑا میرے والد صاحب دیجی تو جان جی کہی سی ساڑھے بزروں کی دست دے سان تو میرے نانا جی فرمایا جان جی تو پیڑا شجرہ کٹ کے باہر در ہو انہاں اپنا شجرہ بھی لیا اندارت انہاں کہاں تو سی بھی لیا پیڑا نکاح ہاں شجرہ بیکھے پھر نکاح پڑ پرانے سید دے محتاط اندے ہیں تو اس لئے کوئی سیدہ نہیں سیان میں آئی تھے کوئی سیدہ نہ پنا پتا سوار بھی اندار ہون بھائی جی کوئی ہون بھائی جی پھد کے حیر ہر شہر لا چھڑی کوئی اصلی سچا سچا سید کوئی کوئی تو ان ملے گا دوجہ سارے ہاں سے کوئی پتا نہیں کوئی کدائی رڑے پہن کوئی کدائی رڑے پہن کوئی کدو پھاڑ کے وہ سید شبیری شاہ اور یہاں دے اندے آئے بھائی پڑھنا جلائے اندے نے مردردی اندے نے مڑو اگاں سید بن جان دیں تو جو ہونا تھا دل کرے تو غوث پاک سرکار ایسے سید آئے ماشاءاللہ جڑے نجیب ترفین والدہ واللومی اور والد واللومی دعا پاسو سید دے سید سید ساب تو چاہ اندہ بھی ہوئی جڑا دعا پاسو سید ہوئی اللہ دے فضل نار اور او دی برکت نار اے راب دی ترفو بندے نو اعزاز ملدہ بوٹان تے نوٹان نار بندہ شاہ نہیں سید نہیں بندہ اے راب دی اتا اندی اللہ دی اتا اندی تے شاہ جی سید جڑا ہے نا سید میں ایک اندہ بنا وہ دے کوڑ تو سبب ہو نا تے دہیرے یہ سید تو اندہ ڈی این سیدان رہی ہونا ہے یہ وہ دے خون سیدان رہی ہے کوئی جو دے چوتوان نظر آنی چاہی دی یہ کہ اے بندہ سید لگ دے کوئی لگ دے تو بھی پتا لگ جاندہ مولا علی سرکار بیٹھے فانتے ایک بندہ آیا تو ساکھے میں تو مرید آپ نے لفیک فرمایا بھئی تو لگ دا نہیں ساڑا مرید اذا مطلب جدا مرید ہوئے مرید لگنا بھی چاہی دے جدا مرید ہوئے نا مرید لگنا چاہی دے مرید تو کوئی نشانی یہی سہر نہیں جنہ تو اندازہ ہوند ہے کہ لگ دے کہ بندہ مرید تو لگ دے دا مطلب کی ہوند ہے بھئی ادامہ ادی صورت ادی سیرت ادی کپڑے ادی چال ڈھال اپنے شیخ نال رڑ دی جان دی ہوئے تو پھر پتا لگ دے کہ ای ای اٹموسفیر تو ہی اندازہ ہوند ہے نا اور مت تھے کسے بھی اللہ لیکن گلدہ بھٹی یے تے تُو کھرے لیں تے تُو تارڑے تے تُو حجران تے تُو سید عداد تو ہی پتا لگ غوث پاک سرکار موڑو سید ہے اندر خون آو جس لئے دعا کر اندر اللہ اپنے نبی نال دی گال مان لئے انہوں اپنے نبی نال بھی پیار تے نبی دی یال نال بھی پیار ہے غوث باغ سرکار دے بارے مائی نودہ سیا گیا اما شا جی کول ٹر جا تے دعا کر والے یار وی وڑے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائے دی پھڑ مرشد پاک دی ما پھڑ مرشد پاک دی ما تے ڈوبی ہوئی تر جائے دی پھڑ مرشد پاک دی ما اے میرے سجن اے میرے میرے پیار آؤ میں آپ رگل سنا ما مائی ٹردی ٹردی آئی سرکار گوڑ آئی سرکار مسلط بیٹھے آئے 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 سیزاد دعا کر میں مشکل ٹھس گئیا میاں صاحب فرمان نے آر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردہ دے آئی آئی مرد مرد نظر کرن جس بیل مشکل روے نہ کھائی آئی آئے اے میرے عدیدوں میرے دوستوں سنو اور یاد فرمالو میاں کیا کر دیئے سن فریاد پیرا دیا پیرا تھے میری عرض سن کن دھر کے ہو پیڑا اڑیا میرا وچے چکران دے جتھے مچ نہیں بید در کے ہو پیر میرا میرا بڑیاں بیڑا تھے میری خبر لیو جب کر کے ہو پیر جینا دے ہوئے کامل باؤ تیو کتی لگ سن تر کے ہی اوہ 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 عزیزوں اور ساتھیوں پیارے ہو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب دی اور میری حاضری قبول فرمائے میں سارے امبیلیانوں چاند نصیتہ کرنی ہے نہیں وہ میری اتحان نار سنو یہ نیوی بندے مرید نے یا نہیں مرید بھائی مسید تے آویا کرو مسجد نار پیار بناو مسجد نار محبت بناو جتھے بھی وہ وہ تھے جیڑی نیڑے میں سیٹ ہوئے ادھے نار پنام تعلق بناو مسجد اون جان دا ذہن بناو یہ تو اڈالا دے کارنا دا تعلق نہیں پیرانا دے تعلق دا فیدا توانا کی ہونا ہے اللہ بڈے پیرتے ہو دے سامنے شہی کوئی تو تسوی اللہ دے آنکھے نہ لگے دے پیران دے آنکھے تسوی کی لگنا ہے وہ میں آنکھا ہوں نا آج کال دے مرید بھی چینہ دے مرید دیا انہوں دا چینہ دے آنکھے اس چیزیں دا اتبار کو نہیں نا انہوں دا کس لئے کھلو رہا تو مرید تا کم تے کتر یہی دے بھی وہ اپنے شیخ دی مرشد دی گل منیت سواد دیتا ہے میں نو آدہ سے آئی نم ہے وہ کرنا ہے پھر پورا گل دا سواد ہوں دا ہے پھر پیری مرید دی دا مزا ہوں دا ہے مر سواد ہوں دا ہے بھئی گل بنی ہے گل کھلوتی ہے گل چل دی تو میرے اللہ تو سی ویخ لو میں تو ران دے ہی مسجد دے ہوں مطلب میری تھی زندگی گزر دی مسجد دے چھے میں کار نہیں ران دا جدودہ آسا مدرسہ لڑکیاں بنایا ہے نا اس تو بعد میں گھر نہیں کر دی گیا ہوں میں اپنے بچیاں ملنا ہوئے تہلائی دا ملنا میں گھر سونا بند کر دیتا ہے کہ وہ اتھے بچیاں ہوں دیا نہیں تو پھر میں سوندہ ہوں دا مسجد دے چھے اور میں سمجھ نہیں سوان اللہ بڑا مزا ہے تو چونکہ ساڑا گھر مدرسہ لڑکیاں آلے شہر ویچ میں پھر گھر نہیں سوندہ میں پھر مسجد ویچ سے آؤ جانا اپنے ہوجرے مسجد اچھ بھی ہوجر ہے تو اتھے سننا میں میں پھر گھر نہیں سوندہ گھر جانا ہوئے تہے میں پھر بردہ کرا کے تے بچیاں کوڑو تے کیسے ٹیم گھر توڑ جانا تو پھر واپس آ جانا تو مسجد سوندہ ساڑا نظام ہے اس تو بانے میں کہ وہ مدرسہ بنے آتے پھر میں مسجد سوندہ لگ پھر گھر نہیں سوندہ چاہیے بار گاڑ ہوں دے وہ ہوتے آن رکھ دے اسی اٹھے نیر رات نو رکھ دے تو اے پیر جیڑا توڑا ہوتے مسید تے سوندہ ہے تو اسی پانچ مہتے آ جاویا کیاں دیاں پانچ مہتے ہی لگ دے نے نماز پڑھن تے داس لگ جاندے ہو تے پھر تسی جے بھائیے پیری مریدی پترہ بنائی ہے تیر مر چلاو آگا سو آدھا پھر پتا لگے سانوی بندے آکھ کھڑا پھر شاہ جی توڑے مرید چنگے نے تے ماشاءاللہ مسجد ناردین نارتامن کردے نے تو تسی اور مسجد بنا چھڑی یہ منی دو اگا اور اس مڑکی بڑھنا ہے وی آئی پی بنا چھڑی یہ ستو اگا شہر آنچ بھی اڈین سونیا مسجد نہیں تیٹو سانتے وی آئی پی کام کیتا ہے سونا کیتا ہے تو مٹھیاو ہون اندہ طریقہ اے تو انو سارے انو اے ارزے کہ آپ سارے مسجد وال رجوع کرو مسجد نال محبت کرو اندھی عبادی واسطے کوشش کرو عبادی مسجد دیل تیلان آڑ نہیں بندیاں آڑ پو تسی جڑی عبادی ہو تسی اروج تے کار چھڑی پیسہ آ تو اڈاو لا چھڑی آج ہونا اپنا وقت دیو جڑا بندہ مسجد تیہاں آڑ جانا لاکہ پوین اندھیاں لینہ آپ پہ سی دییاں اندھیاں جاناں بندین کو جاپنے آپ جو شرم ہو دیئے بہن جو مسجد تو نماز پاڑ کے نکھلے ہیں ہونا اندھیاں تکوڑنا داب وہ آپ پہ بندہ کو جو شرم ہو نو دیئے بہی آرہاں اندھیاں نماز پاڑی ہے اندھیاں کی آکھاں وہ بندہ کو جاپنے آپ نو لین تے لین دا ہے سیدھ آفتا جان دا ہے تو جیڑے بزرگ بیٹھے ہو بڑے تو سی اپنے چہرے تے داڑیاں رکھو تے سنتاں سجاؤ تے کوئی نے اے زین ویچ گال نہ رکھیا کرو منڈے بھی بہ داڑی رکھی ہوئے تے شادی نہیں بیلکل ہو جان دی کوئی اندھی مسئلہ نہیں داڑی رکھی ہوئے تے ہو جان دی یہ تے جنہان دی نہ ہونی ہوئے انہاں داڑیاں کوئی نہیں ہونی ہے تے موڑ بھی کونی جیڑے نو بزرگ بندے ہو وہ تسی داڑی سجاؤ اے دے نار کوئی فرق نہیں دیا تے اللہ دے فضل اورو دے ایسانات نے اورو دیں کرم نوازیاں نے اساڑی میرے بھائی نے بزرگ نے پیر سید فداو سین شاہ سا جان دے ہو انہ دی کو ستر کو سال عمر ہے تے داڑی بھی انہا رکھی تے وہن موڑ شادی کیتی تو انہاں دی وہ نہیں گئی تو انہاں کہیں دا سیابے نہیں ہونی داڑی شریف ہوگا شادی نہیں ہونی انہاں دی پہلی بیگم ساڑی برجائی یوری فوت ہوگا انہاں پھر شادی کیتی ہے تو انہاں رشتہ بھی لاب گیا تو وہ بھی گئی تو کیوں ہے اے میں ایک ذہن بندے آدھا پان گیا داڑی شریف ہوگا یارو حسن اچھ کمی آجانا کدو کمی آن دی کوئی حسن بات جانتا جی یوسف علیہ السلام تو سونا کڑا سے دنیا اٹھو داڑی شریف ہونا دی بھی ہے اشارہ بھی لکھیے چلو میں ذرا وڈی رکھیے اے ڈی ڈی تے کرو آگا لگ گوتے سی یہ جو کہا لگ پہ مڑت آئیں آپ پہ کرم فرما رہا آپ بچے میرے بیٹھے لینے سارے ہاں رکھی ہیں اللہ فضل خیری میں اللہ بھرکتا لو بھرکتا دعا پڑھو جتنے سنگی ساتھی آئے ہیں انہ سارے ہاں تے اپنا رحمت اور کرم یا مولا قریب غوث پاک دے جتنے عقیدت ماندنے انہ نبی دا جارت آفن یا مولا اپنے معبوب دا صدقہ رحمت اور کرم فرما یا مولا اپنے نبی دا صدقہ عزیزان تے اپنا فضل فرما تے کرم فرما یا مولا قریب آقا علیہ السلام دے تفیل نبی پاک سرکار دے سب دوست غردوست عباب حضور درشتہ دار غلام امدرہ خیر ازان پڑھو ازان ہوگی ازان ہوگی نماز بھی ہوگی اچھا ٹھیک نبی پاک سرکارا ازان ہوگی ازان ہوگی دیوست کردوست